لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ آپ نے صدر ایوب خان کو بھی بلایا تھا ہموردر امان کمیشن کی ریپورٹ کے سامنے تو انہوں نے کہاں میں نے صدر ایوب خان کو فاتھ لکھا کہ میں آپ کی گھر آنا چاہتا ہوں مارا کمیشن آپ پاکستان کے فیڈ مارشل رہے ہیں پریڈل پاکستان رہے ہیں تو میں آپ کی گھر آ کے آپ کے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے صدر ایوب خان نے مجھے جواب دیا کہ نہیں آپ ایک کمیشن کی چیئرمین ہیں تو میں آپ کے سیکٹریٹ میں آگے اپنا بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تو ہمارا سیکٹریٹ جو تھا وہ اس پاکستان ہاؤس پشاور اور پر تھا جو بعد میں سپروپورٹ کا بھی حصہ رہا تو کہتے وہاں وہ تشریف لائے اور چار گھنٹے تک انہوں نے ہمارے تمام سوالات کے جواب بڑے تحمل سے دیئے اور سب سے بڑی اہم بات جو آئیوب خان نے کہتا ہمیں بتائی وہ کہا کہ جب میں انیس سوڑتاریس میں جیو ایسی تھا ایسٹ بنگال میں تو میں نے وہاں کے حالات دیکھے ایسٹ جیو در ایوب خان ایک سیاسی منظر رکھتے تھے سوچ تھی فکر تھا شور تھا وہ ایک عام قسم کے جرنیل نہیں تھے ان کی بڑی گہری نظر رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایسٹ بنگال پر جو صورتحال پر ایک میں نے نقشہ دیکھا مجھے نظر آیا میں تشلیش ہوئی تو میں نے ایک بہت ہی کنفیڈنشن خط ایج جیو ایسی وزیراعظم لیاکتری خان کے نام لکھا اور وہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا میں نے ٹائپ دیری کروایا اپنے ہاتھ سے لکھا میں خود پوسٹ آفیس گیا وہاں میں نے اپنے سامنے وہ پوسٹ لکھا ہے اپنا خط میں نے پوسٹ کیا اپنے لیاکتری خان کے نام اس میں میں نے صاف کو اپنے بتا دیا تھا کہ ایسٹ بنگال میں بڑی بیچینی پیدا ہو رہی ہے اور یہ دو تین سال میں یہ ایسٹ بنگال کا ریدہ ہو جائے گا یہ میں نے پورے کہتے ہیں فیکس دیکھے انیس سو اٹالیس میں